اسلام علیکم نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں سنا مرزا بلاخر اب چیئرمن سینٹ کا جو انتخاب ہے وہ فائنلی اپنے منطقی انجام پر پہنچ رہا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جتنی بھی کوششیں کر لیں نمبر گیم میں دونوں کے دعوے برابر کے ہیں ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ چیئرمن شپ کے لیے جو مطلوبہ ووٹس ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں دوسری طرف نون لیگ کی بھی جو ملاقاتیں ہیں وہ آج بھی ایمکیو ایم پاکستان کے مختلف گروپوں سے لے کر دوسرے بلوچستان کے لوگوں تک وہ آج بھی ہم نے دیکھی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فائنلی چیئرمن شپ کے لیے آخر کون سی پولٹیکل پارٹی کا جو گیم ہے وہ وکٹری گیم ثابت ہوتا ہے آج پروگرام میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس پر بھی بات کریں گے اور رزا ربانی صاحب جن کی کوشش مسلمی نون کی طرف سے جان بوجھ کر کی گئی تھی کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو بیک فوٹ پر لائے جا سکے رزا ربانی صاحب پر زداری صاحب کل کر یہ تنقید کر چکے ہیں کہ رزا ربانی صاحب انکلوز افیلیشن ہے نواز ریف صاحب کے اور مشکل لگتا ہے کہ رزا ربانی صاحب کو ایزا پارٹسپنٹ کنسیڈر کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی آج پروگرام میں تھوڑا سا اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ نمبر گیم کے لحاظ سے جو آزاد امیدوار ہیں جو فارٹا کے عراقین ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے محدود امیدوار ہیں ان کے پاس بارہ کا نمبر موجود ہے کیا وہ کوئی امپورٹن رول پلے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پچھلے کچھ روز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ساد رفیق صاحب کے خلاب جس طریقے سے پیراغون سٹی کیس کی تحقیقات ہو رہی ہیں ان سے جواب طلب کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کے کیس کی جو سمات کا آغاز ہونے والا ہے نواز شریف صاحب کے خلاب کیا یہ وہ امپورٹن کیسز ہیں جو بلاخر نواز شریف صاحب اور ان کی بقیہ لیڈرشپ کے لیے کروشل ثابت ہو سکتے ہیں یہ وہ تمام اشوز ہیں جو آج کے پروگرام کے ایجنڈے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو موزز پینلس مجھے جوائن کر چکے ہیں تعرف کروانا چاہوں گی سینئر پولٹیکل اور سینئر صحافی عظیم چودی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر آنکر پرسن رحمان عظیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ایڈیٹر روزامہ نائنٹی ٹو نیوز اور سینئر صحافی راو خالد محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تینوں میمانوں کا بہت شکریہ آغاز میں عظیم صاحب آپ سے کروں گی سر سینئر سینئٹ الیکشن پہلے ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہارس ٹریلنگ کے حوالے سے اور اس کے بعد اب ہائپ کریئٹ ہوئی ہے کہ سر نمبر گیم میں کونسی پولٹیکل پارٹی آگے ہیں سر دو بڑی پولٹیکل پارٹیز کے دعوے برابر کہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں سر ان ریالیٹی آپ کو لگتا ہے کہ کونسی پارٹی آگے بہت شکریہ سینئر کا جب بھی الیکشن ہوں گا پاکستان میں اور پرٹیکلرلی ایٹی فائف کے بعد اس پہ ہارس ٹریلنگ ہوئی اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ثابت کریں تو یہ ثابت بھی ہو سکتا ہے اور بازار میں سر ویسے پولٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ ہمارے کونسی امیدواروں نے ہارس ٹریلنگ کا حصہ بنی پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہوتا ہے میں ایک پولٹیکل پارٹی کا آفیس بیدر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ کون لوگ کس طرح کیسے کہاں پیسے لیں میں جانتا ہوں اس پاتھ کو اس وقت جو پاکستان کے سینٹ کی صورتحال ہے یہ صرف سینٹ کی صورتحال لیں ہے اس کے ساتھ ہمیں چار اور چیزیں دیکھ لینی چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ پاکستان کے پلٹیکل منظر نامے پہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے جون میں انتخابات کا اعلان ہوگا جولائی کے لیے جو جولائی میں نہیں ہو سکیں گے اس ملک میں ایک نیا پرائم نسٹران ہے کیئر ٹیکر سٹپ کی بات کریں آپ اچھا پرمیلر پرائم نسٹران ہے اس سے پہلے ایک کیئر ٹیکر پرائم نسٹران ہے جو کچھ دن کے لیے آئے گا اور میرا خیال ہے چونکہ الیکشن وقت پر نہیں ہو سکیں گے وہ نائنٹی ڈیز کے بعد چلے جائیں گے اور پھر ایک نیا پرائم نسٹر ہوگا دو میرے خیال میں دو پرائم نسٹر اس دوران آئیں گے اور الیکشن کمیشن جو مرضی کہتا رہے الیکشن وقت پر نہیں ہو رہا دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشنز کے فوراں بعد صدر پاکستان کا انتخاب ہونے اور اس کے ساتھ ساتھ چیرمن سینٹ ڈیپٹی چیرمن سپیکر ڈیپٹی سپیکر یہ جو پانچ چھ عوضے ہیں پاکستان کے ان کو پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے وفاق کے حوالے سے ہمیشہ تقسیم کر کے رکھا گیا تاکہ کوئی بھی پارٹی زیادہ بہتر پوزیشن میں نہ ہو جب 73 کا کونسٹیوشن بنا اور سینٹ اس میں ڈالی گئی تو ایسا تو پیپس پارٹی یہ چاہتی تھی کہ ملک میں صدارتی نظام ہو لیکن اس وقت پلٹیکل پارٹیز نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا تھا 73 کا کونسٹیوشن ایک کمپرومائز کونسٹیوشن تھا اور جو انٹیرم کونسٹیوشن تھا 72 کا وہ پریزیڈنشل فارم کا تھا اس کے نتیجے میں 73 کے کونسٹیوشن میں سینٹ ڈالی گئی اور پھر یہ رکھا گیا کہ چونکہ اس سے پہلے بلوچستان صوبہ نہیں تھا ون یونٹ جب ٹوٹا تب صوبہ بنا تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دینے کے لیے سینٹ رکھا گیا اور سینٹ میں تمام صوبوں کو ایکوال رائٹس اور ایکوال ممبرشپ دے دی گئی تاکہ اگر نیشنل سیمیلی سے کوئی چیز پاس ہو کر آئے تو سینٹ میں وہ روکنے کے لیے فیلٹر کرنے کا ایک اور میڈیم دیا گیا اچھا آپ کے خیال میں اس الیکشن سے پھر اس کا مطلب ہے فرق نہیں پڑے گا کوئی بھی پارٹی جتنا کچھ بھی کر لے الزامات آئیت کر لے لیکن بہتر پوزیشن میں نہیں آسکے گی لیکن اس وقت جو صورتحال ہے نمبرز کے حوالے سے کوشبہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس نمبرز زیادہ ہیں لیکن زرہ پیپلز پارٹی کو دیکھ لی دیئے جب پولٹکس آپ کھیل رہے ہوتے ہیں کر نہیں رہے ہوتے ہیں جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ ان لوگوں کے ذریعے کھیلتے ہیں جو منظر پر نہیں ہوتے ہیں وہ بیک بینچرز ہوتے ہیں یا کرٹن کے پیچھے ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے رابطے ہوتے ہیں فرض کیجی اگر عبدالقدوس زنجا صاحب کسی شخص کو سینٹ کا کینیڈیٹ نومینیٹ کر دیں اور پیپلز پارٹی اس پہ اگری کر جائے سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ووٹس وہ زیداری صاحب کو دے دیئے ہیں ایک منٹ نا فرض کہ لیں کہ انہوں نے وہ کر دیں اور پی ٹی آئی والے ہیں یہ کہاں جائیں گے ایک انسین ایگریمنٹ ہوگا اس انسین ایگریمنٹ کے بغیر پاکستان کے سینٹ کا الیکشن ان حالات میں ہوتا وہ نظر نہیں یہ ایگریمنٹ واقعی کرنے کی جو پارٹیز جتنا دعوے کرتی ہیں دوسرے کے خلاف الزمات آیت کرتی ہیں وہ ہو بھی سکے گا یعنی میں اس پوائنٹ پر سر تھوڑا سا اگر ایمان آپ کی جائزت تو میں خالی صاحب سے کومنٹ لینا چاہوں گی ہمارے سینئر بھی ہیں بلکل میں نے اسی لئے کہا ہمارے سینئر بھی ہیں خالی صاحب صاحب یہ جو پی ٹی آئی کی بڑے بلندو بانک دعوے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے لیکن دوسری طرف وہ بلوچستان میں جو سی ایم ہیں ان سے ملکہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ایونچولی سی ایم بلوچستان پیپلز پارٹی کو یہ کہتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو انڈریکلی تو اس کا مطلب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیچ پر ہیں دیکھیں جو سیاست ہے یہ ممکنات کی گیم ہوتی ہے گیم آف پاسیبیلٹیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ ذاتی دشمنی اس طرح سے نہیں ہوتی ایک تحریک انصاف کا ایک سلوگن تھا کرپشن کے خلاف جو انہوں نے ایک شروع کیا سارا میاں صاحب کا جس پہ کیس بھی ڈیسائیڈ ہوا تو اس حوالے سے وہ زرداری صاحب سے جو ہے ان کی جو تحفظات ہے زرداری صاحب کے حوالے سے زرداری صاحب کے پاس کے حوالے سے ان کے کہلے کہ ان پہ جو کرپشن کے الزامت ہے اس حوالے سے بلاول سے میرا حال ان کا ایک سچ کوئی اختلاف نہیں ہے اور کئی دفعہ وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ بلاول پارٹی کو لیڈ کرے بہائنڈ آس سینز جو ان کی نگوسیشنز ہوئی ہیں میری تو اطلاع یہ بھی ہے میں کہا بھی تھا 2017 مارچ میں ایک زرداری صاحب اور عیمان خان کی ملاقات ہوئی تھی جس میں زرداری صاحب کو انہوں نے کہا تھا جی آپ اگر فرنٹ پہ ہوں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ آپ پہ یہ الزامات ہے اور ہم اس کو بہت بیک لیش ہوگا ہمیں اس کا نقصان ہوگا سیاسی طور پر تو زرداری صاحب نے سٹیٹ اوے گا تو اس نے کہا this is your problem not mine تو وہ ایشو بہرحال چل رہا ہے بڑے عرصے سے سال آلموسٹ ہو گیا اس کو چلتے ہوئے لیکن وہ اس طرح سے ہو نہیں پارا بلاول اگر آگے آجائے تو وہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے لیکن عمران خان صاحب اور جب یہ گیم بنی ہوتی ہے پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ تیسری جگہ پہ جا کے پھر ملتے ہیں یا پھر کسی کے تھرو بات چیت کی جاتی ہے پہ جا کے ملتے ہیں وہاں پہ سب کو پتا ہے اس میں اپن سیکرٹ ہے آپ کہلیں اس میں چھپانے والی کونسی بات ہے وہ ڈائریکٹلی جا رہے ہیں بہانہ بنائے نون کا وہ پیچھے چھپے جا کے بلوچستان کے چیف منسٹر کے بات وہ ہی ہے کہ انہوں نے یہ ایک کھٹھا کرنا ہے لوگوں کو اور وہ کینڈیٹ جو مسلم لیگ نون کا پسندیدہ نہ ہو اس کو وہ انہوں نے چیرمن یا ڈپٹی چیرمن سینٹ کی پوسٹ پہ چیرمن پرٹیکلورلی انہوں نے لانا ہے اس پوزیشن کے اوپر اگر ہم نمبر گیم کی بات کریں تو اس میں جو مسلم لیگ نون دعوے بے شک کر رہی ہے سید دونوں دعوے کر رہی ہیں ایک کہہ رہے ہیں ہمارے پاس چوون ووٹس ہیں جس دن اس دن جو اکثریت جس کی ہوگی ووٹوں کی وہ لے گا چوون تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدھے سے زیادہ ہو جاتے ہیں ٹوٹل فکر او اگر اس وقت اسی لوگ ہیں اسی میں سے جو فورٹی ون ووٹ لے لیتا ہے ٹوٹل ممبر آف دہ ہوس اس کی جو جو ڈیفینیشن جو انہوں نے دی ہوئی ہے اس کی بنیادی طور پر اس میں جو پر جو اس وقت مسئل ساگڑار سا بگر نہیں ہوں گے تو پھر بھی ٹو تھرڈ کے لیے آئینی ترمیم کے لیے اس قسم کی کنڈیشنز ہیں اس کے لیے میرا دی خیال کہ اس قسم کی پرٹیکل کنڈیشن ہے کہ ہاف آف دہ ووٹ آپ نے لینے ہی لینے ہیں اس کے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے ہٹانے کے لیے بھی ہاف آف دہ ووٹ نہیں چاہیے جو اس وقت موجود ریزولیشن کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں اس وقت جتنے لوگ وہ اس وقت موجود ہوں گے وہ اس کو ہٹانے کے لیے جائیں اگر ہیں بھی چوون ہیں بھی اگر آپ نون کی کاؤنٹنگ کریں تو آپ یہ دیکھتے ہیں اس میں آپ بلوچستان کو سب سے پرائم فوکس میں رکھئے جو اس کی چیف منسٹرشپ چینج ہوئی اس میں ووٹنگ پیٹرن کیا تھا فورٹی ون ووٹ لی ہے سکسٹی فائیو میں سے جس میں نیچنل پارٹی بھی ہے پختون خاملی اوامی پارٹی بھی ہے جن کے پاس کافی ووٹ ہیں تقریبا یہ 11 ووٹ نیچنل پارٹی کے ہیں 8 ووٹ فیک ہیں اور پختون خاملی اوامی پچھوزہ ہیں فورٹی ون ووٹ اگر انہیں لئے ہیں تو یقینا کچھ نہ کچھ در سے بھی ہمدردی شامل ہوگی اسی طرح سے سینٹرنگ یوٹیلائی نہیں سکے کہ جیپٹی چیئرمنشپ آپ کے خاندر بلوچستان جا سکے گی چیئرمن جا سکتا ہے میرے خیال سے جو گیم بننے جا رہی ہے پوسیبلی چیئرمن ہی بلوچستان سے ہو اگر واقعی نون کو انہوں نے شکست دینی ہے تو یہ چیئرمن پر بھی ترداری صاحب کو اگری ہونا پڑے گا بہنے دور پر پی ٹی ایو تو کہہ رہی ہے کہ لے لے بلوچستان والوں کو بھی کوئی اتراز نہیں اس کے اوپر بلوچستان کے سینٹر کے الیکشن کا پیٹرن بھی آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں پر اور طرح سے پولٹیکل پارٹیز کی افیلییشن سے الیدہ ہو کے وہاں پر گیم بن بھی رہی ہے بنی بھی ہے آگے چل کے اس کی بن بھی سکتی ہے جو نون کی بات ہے نون کے اس آگڑار سا ملک میں موجود نہیں ہے تین سینٹرز کی ہے کہہ لے کہ on the knife ہے وہ ان کی دس تاریخ کو کل ہرنگ ہے سپریم کورٹ میں وہ دوری شہرگیت کے حوالے سے اس میں شاید سادیا باسی ساب ہٹ ہو کیونکہ انہوں نے لیٹ اپنا وہ ڈیکلیئر کیا ہے اپنے دول نیشنالیٹی کا تو اس طرح کہہ وہ ضرور رہے ہیں لیکن اگر نون لیگ کی پوزیشن کے ساتھ مشکل ہے وہ تو چلے بات کی بات لیکن پیپلز پارٹی کا جو دعویٰ تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو چیلنج تھا اس تو بھی تھوڑا سا ہم بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا واقعی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ اپنا چیئمن سینٹ لا کر دکھائے کیا واقعی اتنا بڑا چیلنج پیپلز پارٹی دینی کی پوزیشن میں تھی اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک باپن نیوز روم میں خوش آمدید کہتے ہیں عظیم چودیز صاحب رحمان عزیز صاحب اور راو خالد محمود صاحب مارے ساتھ موجود ہے رحمان آپ سے کومنٹ بریک سے پہلے لے نہیں سکے تھے پیپلز پارٹی کی کئی پولیٹیشنز آپ کے اپنے شو میں بھی آکے ناوے کرتے رہے ہیں نون لیگ بھی کرتے رہے ہیں کہ ہم آپ پر سٹرنٹھ موجود ہے پریکٹیکلی آپ کے خیال میں کیا زردائی صاحب کی پولیٹکس کو ہم یہ ایچ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا گیم اپنی طرف لا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے اس کی دو تین بڑی عام وجوہات ہیں اور پیپلز پارٹی نے جس طرح سے چیئرمن جو سینٹ کا انتخاب ہے یہ بسیکلی سینٹ کے انتخاب کی ایک ایکسٹینشن ہے اور جس طرح سے پیپلز پارٹی نے سینٹ کا انتخاب لڑا وہ ہمارے سامنے پنجاب میں ان کے آٹھ میمبر ہیں ان کے دیکھیں ووٹ نکلے چھبیس بلوچستان میں ان کا کوئی میمبر نہیں ہے دو سیٹیں وہاں سے نکال گئے کے پی میں سات میمبر ہیں وہاں پر دو سیٹیں جو ہے وہ لے گئے سندھ میں ان کو ملنے ساتھ تھی دس لے گئے تو یہ زرداری صاحب نے بڑی سوچ سمجھ کے اپنی جو سینٹ کے حوالے سے پورا ہومورک جو ہے وہ ان کا مکمل ہے اب ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح زرداری صاحب نے اپسٹ کیا ہے سینٹ الیکشن میں وہ چیئرمن کے حوالے سے بھی ایسے کریں گے اور ابھی چیزیں ایسا ایسا ہے کہ جب کھل کے سامنے آئی نا پہلے دن جب ہم نے وہ ٹویٹس دیکھی دی کہ مبارک ہو اکثریت مبارک ہو تو وہ دو دن میں پتا چل گیا نا اکثریت کس کے پاس ہے کون کس کے ساتھ ہے دوسری چیز جو سینٹ والا جو انتخاب ہے یہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا اور یہ جو چیرمن تک کا انتخاب ہے میں سمجھتا ہوں یہ بلوچستان والے معاملے کی یہ بھی ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے بلوچستان اسمبلی میں جسا سے پہلے موہا یہ کہہ سکتا کہ انہوں نے ایک ٹیسٹ ایکزامپل وہاں پر چیک کیا کہ ایکسپرمنٹ ہو سکتا ہے کامیاب یا نہیں جو انڈرسٹیننگ بلوچستان اسمبلی میں وزیراعلا کی تبدیلی کے بعد ہوئی تھی یہ سینٹ کا الیکشن اور پھر سینٹ کے چیرمن کا الیکشن یہ اسی گیم پلان کی ایکسٹینشن لگ رہی ہے جو کوئی اس وقت ہوا تھا بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان میں جب تبدیلی ہوئی تھی تو کسی نے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا یہ کچھ نہیں ہونا یہ کوئی اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شروعات ہے مگر وہ کہتے ہیں جی پی ایم ایلین کو پہلے بھی ایک سیٹ ملی ہے یہاں پہ بھی ایک سیٹ مل جائے گی تو کتنا کوئی فرق نہیں پڑھتا مگر آپ دیکھیں اب جب کینگ میکر ہیں وہ یہ فاٹہ والے ہیں اور بلوچستان والے ہیں فاٹہ والے جو ہیں وہ آزاد ہیں اور بلوچستان والے جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ایک اینڈ باک بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے مگر ان میں سے اکثر یہ جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ میری اطلاع ہے چوہدیس اب دسگری کر رہے ہیں چلی میں کمیٹ کر سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ میرے خیال ہے جب ووٹ پڑھیں گا اس وقت پتہ لگ جائے گا دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو ہے جس طرح سے بلوچستان میں جب وہ میمبران این بلوک جو ہے وہ ووٹ کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ یہ ساری جو چیزیں وہ واضح ہو جاتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی تگڑی ہے اور پی ٹی آئی کی میرا اپنا خیال ہے جو ہمیں اشارے بھی ملیں پی ٹی آئی اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کو پتہ ہے لیکن فرنٹ پر وہ انڈرسٹینڈنگ زائر نہیں کر امران خان کا یہ جانا اور جا کر یہ کہنا بلوچستان کے لوگوں جو سینٹرز کا گروپ ہے کہ بھئی ہم آپ کو اختیار دیتے حالانہ یہ تعداد امران خان کی زیادہ ہے وہ اختیار امران خان جو ہے وہ بلوچستان تیرہ لوگ گیارہ لوگ بیسکلی آٹھ لوگ کو اختیار دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے فیصلہ کر لیں کہ ہمارے لیے جو بہتر ہے ہم اس کے ساتھ کریں گے یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی ایک کوشش ہوئی موڈل ٹاون والا جب واقعے کے اوپر جو ہے وہ لاہور مال روڈ پہ جلسہ گیا اس وقت جو ہے وہ چیزیں کو تھوڑی ٹھیک نہیں نکلی پبلک پرسیپشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں گئی وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو سکیں جس طرح سے ہونی تھی ورنہ تو اتحاد یا الائنس سے سے آپ کہہ لیں وہ اسی وقت جو ہے وہ ہو جانا تھا اب یہ ایک راستہ نکالا گیا ہے کہ فرنٹ پہ کسی کو اور کرو اور جو ہے وہ ان کے ساتھ انڈرسٹین نہیں کرو پیپلز پارٹی اور پیٹے آئے اگر اکٹھے نہیں آتے تو چیرمن سینٹ جو ہے وہ باہر طور جو ہے وہ نون لیک کا آئے گا ان کا اکٹھے آنا ضروری ہے یہ دونوں جماعتوں کو بھی پتہ ہے اس کے لیے درمیانی راستہ انہوں نے بلوچستان کے سینٹرز کا نکالا ہے کہ بھئی یہ ہمارے جو ہے وہ اچھا یہ اس میں ایک پوائنٹ مجھے صرف بڑا انٹرسٹنگ لگا جو رحمان نے اٹھایا ہے کہ جی آٹھ لوگوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تیرہ لوگوں کا جو اختیار ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے ویسے عمران خان صاحب خاصی کانٹرویرشل باتیں باز اخط کر جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب یہ اکھٹے ہوں گے آٹھ اور تیرہ لوگ 21 لوگ بنیں گے اس کے بعد یہ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں جس کو چاہے ووٹ دیں میں سمجھتا ہوں عمران خان نے اپنی پلیٹیکل زندگی میں یہ سب سے بہتر فیصلہ کیا اچھا اس سے بھی زیادہ بہتر فیصلہ کیا ہے کہ جو کچھ وہ اب تک کرتے رہے ہیں کیمپین چلاتے رہے ہیں انہوں نے بال ایسی جگہ پر لاکے کھڑی کر دی ہے کہ اچھا بس کو اٹھاؤ تاکہ میں تمہاری وکٹ کو گراؤں چیئرمن سینٹ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے پاکستان کے کانسیٹوشن کے مطابق اور کل جو میں نے سنا ممکن ہے میں اب بوڑا ہو گیا ہوں غلط سنا ہو قدوس بزنجو نے یہ کہا کہ ہم سے مانگنے آئے تھے تو ہم نے ان سے مانگ لیا اور وہ جاتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ فیصلہ میں نہیں کروں گا بلاول کرے گا تو جو رحمان بات کر رہے ہیں بلاول والی اور جو ہم سب جانتے ہیں کہ بلاول کے ساتھ عمران خان کو کوئی ایشیو نہیں ہے انہیں زرداری صاحب کے ساتھ ایشیو ہے اور بلاول کو اب اس کھیل میں ڈالا جائے گا وہاں بلوچستان میں جو کچھ ہوا تھا میں نہیں مانتا کہ اس میں زرداری صاحب مین پلئئر تھے میرے خیال میں اس میں مین پلئئر جان جمالی تھا اور اگر کوئی دوسرا پلئئر تھا تو وہ چودری شجاہ تو صحیح تھا سر آپ کو لگتا ہے مختصر نہایا نامے باقی ایسا تھا پیپلز پارٹی کو سب کو لگتا ہے انوارالحق کاکڑ بھی بڑا امپورٹنٹ پلئئر تھا جو آپ کا اگلا زرداری صاحب جا کے یہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا چودری صاحب یا تو یہ صرف بڑھ تھی زرداری صاحب کی کہ اگلی حکومت پنجاب میں ہماری بنے گی ہم سب جانتے ہیں سر اس طرح تو بلاوال نے بھی بڑی اوچی تریفت سے انتے کردٹ کیا ہے سر رضاپ ان کی بڑھ کو میں بڑھ سمجھوں مگر جب وہ دو سیٹیں نکالیں وہاں سے تو اس کا کیا کریں دیکھیں جو سیٹ کا معاملہ ہے اس میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سرور نے پیسے دے کے سیٹ نہیں لی سرور کو آرائن گریٹ پر ووٹ ویسے سنیٹ الیکشن میں کبھی بھی ہم نے برادری کے نام کے اوپر ووٹ لینا بڑا عجیب سی بات رکھتی ہے سننے میں چودری سرور صاحب کا بہت سارے لوگوں کو 2013 کے الیکشن میں چودری سرور صاحب جب یہ اس وقت نون لیگ میں تھے تو انہوں نے ٹکٹ دیئے تھے تو پنجاب کی سیاست میں یہ برادری یہ بہت امپورٹن ہے سنیٹ الیکشن میں بھی یہ بڑا آگے تک جاتی ہے ان کے لئے 6-7 ووٹ لینا چودری سرور کے لئے ایکسٹر ووٹ لینا کوئی مسلا نہیں تھا کیونکہ بہت سے لوگ پیٹیا کی طرف آرہے ہیں نون کی فکر امام سپیکر بنے تھے اس وضع سے کہ وہ ایچیسن سے پڑھے ہوئے ہیں اور ایچیسن کا گروپ ہی کٹھا ہو گیا بالکو جی اچھا کالا صاحب یہ چلیں اگر چیرمنشپ یا ڈپٹی چیرمنشپ جاتی بھی ہے بلوچستان میں تو سر جو چیرمنشپ کے لئے ڈیبیٹ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی میں نون لیگ نے سر کیا ایک طرح سے کارٹ کھیلا ہے رضا ربانی صاحب کا نام لے کے کہ اگر ان کو بناتے ہیں تو ہم راضی ہیں ہندر پرسنٹ ہندر پرسنٹ ہندر پرسنٹ ہندر پرسنٹ ہم نے فیلر چھوڑا ہے کہ ان کو یہ چیز بھی انڈیگیٹ کرتا ہے کہ نون کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے بہت یہ مشکل کام ہے چیرمن اپنا الیکٹ کرانا اس سیچویشن میں جو باتیں کیے ربانی صاحب اور نواز شیف صاحب سے متعلق وہ ریالیٹی بیسٹ ہیں آپ کے خیال میں کہ ربانی صاحب نے ان کو پڑے پیورٹ کیے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن کبھی کوئی بات نہیں کی اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پہ ہوگا لیکن میرا نہیں کہنے رضا ربانی صاحب نواز شیف کے بیانیاں سے اتفاق کرتے ہیں حالف کیمپ کے حالات پتہ ہی ہوتے ہیں سارے سیلسادانوں کو پتہ ہیں جی کہ وہاں سے جو آگے سے کیا چل رہا ہے تو میرا خیال ہے میاں صاحب نے کہی جانا ہے رضا ربانی تو نہیں آگیا آرہا مگر میں جو ہے ان کا نام جو ہے وہ لے کے ذرا دیکھو یہ بات نون کے حلقوں میں تیہ تھی کہ رضا ربانی کو کیر ٹیکر پرائم مستر بنایا جائے گا اور خوشید شاہ اس معاملے میں آن بورڈ تھے وہ تو اس کو یہاں لاکھے جو زیداری صاحب کہہ رہے ہیں اسے تو لگتا ہے یہ کھیل کھیل کے کہ ان کو چیرمن سینرٹ بنایا جائے ان کا وہ راستہ روک دیا گیا ابھی جو جو اوورال پولٹیکل جو سیچویشن چل دیا نا جو سکرمشنز ہو رہی ہیں ادھر ادھر جڑپے چل دیا ساری یہ اس کا شاکسان ہے رضا ربانی کی نومینیشن بھی اور آسر رضا ربانی صاحب کا انکار بھی یہ سارا اسی کا ایک آپ کہہ لیں میں نے سمجھا رضا ربانی کسی مرحلے پہ بھی نواز شریف کے بیانیے کی حمایت کی ہے رضا ربانی پہ بھی جو باقی پارڈیز آرہی ہیں اگر پی ٹی آئی انڈریکٹلی بھی آرہی ہے یا بلوجستان ہے یا باقی جو تگڑے پلیئر اس وقت ہو چکے سینرٹ کی الیکشن میں وہ نایگری ہوں رضا ربانی کے اوپر اس لیے آسر رضا ربانی صاحب کو بھی پیچھ اٹنا پڑے ذاتی اختلافات بھی ان کے یہ بازگرشتاتی رہتی ہے کہ ان کا وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ اچھے مراسم نہیں ہے رضا ربانی کے ساتھ زرداری صاحب اگر اتنے اوور زرداری صاحب کو اتنا کانفیڈنس نہ ہوتا تو وہ کبھی رضا ربانی کے نام پہ بلکل ایک فل سٹاپ مطلب کمپلیٹ کراس جو ہے وہ نہ لگاتے ہیں ان کا جو کراس لگانا ہے نا وہ میرا خیال ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ زرداری صاحب کو جو سپورٹ ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس نمبر جو ہے وہ پورے ہیں اور ماضی کو دیکھتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ اسے اچیو بھی کر لیتے ہیں زدہی صاحب کو یہ کر لیتے ہیں پہلے اشارے مل رہے تھے نا جو پی ٹی کے لوگوں سے جب یہ سینٹ ایلیکشن کے فوراں بات بات ہوئی اور میں سینئر لیٹرشپ کے بات کر رہا ہوں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاں اگر رضا ربانی آجائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پیپرز پارٹی کے ساتھ کر لیں ابھی آپ دیکھیں ایک بڑی انٹرسنگ چیز ہے اور اپنے سینئرز کی اجازت سے میں یہ شیئر کہہ رہا ہوں گیم ساری پارٹیز کی ہو رہی ہے انڈویجوال کی گیم نہیں ہے کیونکہ نہ کینڈیڈیٹ ابھی تک نون لیک کا سامنے آیا نہ کینڈیڈیٹ ابھی تک پیپلز پارٹی کا سامنے آیا اور نہ ہی کوئی اور کینڈیڈیٹ جہاں وہ سامنے تو یہ جو جب آپ پارٹیز آپس میں گیم کریں گی تو اس کے اندر پھر پارٹی ٹو پارٹی یہ فیصلہ ہوگا اور اس کے اندر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ شاید اس طرح سے معنی نہیں رکھے گا کہ کل جب جس طرح بات کی گئے ان سے مانوی والا صاحب کا پوچھا گیا تو انہوں نے انشاءاللہ کر کے کچھ بات کی ٹھیک ہے اوفیشلی انہوں نے نہیں بات کی لیکن دبے لفظ ہو تو انہوں نے اس بات کو زرداری صاحب کی لائکنگ ہے مانوی والا صاحب کے لیے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئیں مگر جو ہے وہ اب اس میں کیونکہ یہ ساری جو چھوٹی جماعتیں جو بھی جماعت جس کے پاس بھی سپورٹ کے لیے دوسرے جاتے ہیں وہ تو امکم بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا ڈپٹی چیئرمنٹ آپ لے کر آئیں وہ جے یو آئی فضل رحمان والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمنٹ جائے وہ ہمارا انہوں نے کتنی ڈپٹی چیئرمنٹ شپس جو ہیں وہ سینٹ کے اندر ہیں جو یہ جو چاہے وہ نون لیگ یا زرداری صاحب جائے وہ دے سکیں گے آج فاٹا والے پرائنسٹر کو ملے ہیں انہوں نے کہا جی ڈپٹی چیئرمنٹ ہمارا بنائیں ہر کوئی ہم آپ کے ساتھ ہیں میں آپ کو دو واقعات سنانا چاہتا ہوں مقدم امین فہیم صاحب پارٹی کے سربراہ تھے زرداری صاحب نے فیصلہ کیا کہ فہمیزہ مرزہ سپیکر ہوں گی اور یوسف عزا گلانی پرائنسٹر ہوں گے انہوں نے وہاں کھڑے ہوکے یہ تقریر کی اور یہ کہا کہ زرداری صاحب اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں یہ ان کی کوالیٹی ہے یہ وہ تعریف نہیں کر رہے تھے یہ وہ تنقید کر رہے تھے اسی طرح ایم آر ڈی نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا نواب زادہ نصراللہ خان صاحب کو لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرمائز ہوا بی بی بین ازیر کا غلام عصاق خان پر دچ کر دیا تھا انہوں نے نواب زادہ نصراللہ خان کو باقی جگہوں سے ان کو ووٹ ملے لیکن پیپس پارٹی کا ووٹ نواب زادہ نصراللہ خان کو نہیں ملا یہ جو کھیل ہے اس کھیل میں دو چیزیں دلچسپ ہیں ایک تو یہ اگلا پرام میسٹر کہاں سے آئے گا پریزیڈنٹ کہاں سے آئے گا اور اس کے بعد اب چیئرمنٹ سینرٹ تو آگیا ہے نا یہ تو قریب قریب ہے اور نواز شریف صاحب بھی ابھی آپ دیکھیں گی اگر انہوں نے اپنے ووٹ اکٹھے کرنے ہو تو ان کو حاصل بزنجوں کی ضرورت ہے ان کے پانچ ووٹ ہے محمود اچکزئی کے پانچ ووٹ ہے ان کی ضرورت ہے محمود اچکزئی کا بھائی اس وقت وہاں گوانر ہے اور باقی لوگ سب سے نون لیگ کو بھی ہم ویسے انڈر ایسیمیٹ کر رہے نا اتنی بری اس پر نون لیگ کی بھی نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے اور ان ریالیٹی وہ اپنے طور پر بھی کوششیں کر رہے ہیں مکم سے مل رہے ہیں اور باقی پولٹیکل پارٹی سے مل رہے ہیں تو کوشش تو وہ بھی کر رہے ہیں نون لیگ بہت آسانی کے ساتھ ایک بلوچی کو آگے لاسکتی ہے جس کا نام حاصل بزنجوں ہے جو ان کا پہلے بھی منسٹر راج جو ان کا ساتھی بھی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابلے قبول ہے جو بلوچیوں کو بھی قابلے قبول ہے مگر صرف حاصل بزنجوں کے اپنے پاس بلوچستان سے کتنی سپورت ہے مگر صرف حاصل بزنجوں کے ساتھ کمفورٹیبلی چلے جائیں گے مگر صرف حاصل بلوچستان بہلا جو گروپ ہے وہ میرا نہیں خیال بلوچستان سے کتنی سپورت کر رہے ہیں اصل بہت سے جو ہے نا یہ پوری گیم بنیادی طور پر مسلم لیگ کے لیے گیم اس لیے امپورٹنٹ ہے اس کا جو اپنا ایک بیانیاں ہے نا جو سیڈ جیت کے وہ بیع کرتے ہیں اور باقی اس کو تقویت دینے کے لیے بنیادی طور پر ادر وائز ان کو اتنا لمبا چھوڑا فائدہ نہیں ہے لیجسلیشن میں تھوڑا سای ڈوانٹیج ہو جائے گا میاں صاحب کو فائدہ ہوتا ہے اگر ٹو تھرڈ بیجورٹی ہو سینٹ پر پھر ہوتا ہے ان کو فائدہ جو کہ نہیں سیونٹی چاہیے اس کے لیے بندے آپ کے پاس ہوں تو پھر وہ کانسیوشنر امینڈمٹ کر کے تو جو اپنے اوپر سارا بو جایا ہوا ڈسکوالیفکیشن کا اس کو ہٹا سکتے ہیں وہ یہ کرنی سکتے ہیں ابھی صرف وہ اپنے اس بیانیے کو ری ایمفیسائز کرنے کے لیے وہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے وہ اپنا بندہ سینٹ میں بھی ایکٹرالے اور تقریریں کریں مجمع میں جا رہے ہیں اگر ان کی حمایت سے حاصل بزن جو یا ان کی پارٹی کا بندہ بھی آ جاتا ہے تو وہ بھی وہ فتح کے ڈونگرے بجائیں گے اگر آپ سے بات کمپلین ٹیلے گر کرنا چاہتے ہیں تاری کہیں کہ ہم نیشنیسٹوں کے ساتھ تھے ہم بلوچوں کے ساتھ ہیں ہم نے حکوم کی بلوچی ساتھ یعنی سر پیپلز پارٹی دونوں طرف ہاتھ بلا سکتے ہیں چاہے فیٹی آر چاہے نون لیگو یہ تاریخی حوالے سے پیپلز پارٹی کی سکوٹ جو اب تک پاکستان کے ڈیپٹی چیئرمن بنتے رہے میر عبدالجبار بلوچستان سے تے عبدالجبان جمالی وہاں سے تے نور جہاں پانے زہی وہاں سے تی ہمائیوں مری وہاں سے تے جان جبالی وہاں سے تے سابر بلوچ وہاں سے تے غفور حیدری وہاں سے تے دو لوگ باہر آئے باہر سے ایک محمد علی کھائی والا اور ایک مخدوم سجاد کریشی ہے شاہ محمود کے والد یہ دو لوگ باہر پجاب سے آئے باقی تمام لوگ جو ہیں وہ بلوچستان سے ہی آتے ہیں بلوچستان کا جو ہے وہ جا سکتی ہے بلکل جی چیئرمن جیو میرا حضر سن جائے گی چیئرمن شیف کی طرف جائیں گے اچھا خالی صاحب سے ایک technical لوگتا سن سے ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ most probably people's party سے بھی ہو سکتا ہے خالی صاحب سے یہ تھوڑا سا کچھ لوگ اس technical point کے بھی بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہی جس طرح ڈار صاحب ہیں آپ نے بھی تھوڑے پہلے رام بھی لیا کہ کچھ لوگ ہیں جو شاید نہیں موجود ہوں گے تو سر وہ لوگ جو کہ خود موجود نہیں ہوں گے اب ڈار صاحب کے خلاف سر کیس پی رپورٹ بھی ایک دائر ہو چکی اپلیکیشن کے جی ان کو کیوں الیکٹ کروایا گیا تو سر ایسے لوگ کیا اوٹ ٹیکنکل آپ کا کیا ذہن کہتا ہے کہ وہ ان کی پوزشن کیا ہوگی اور پھر یہ ہے کہ میرا نہیں خیال اس پر پوزشن جس پر ووٹ ڈلنے ہیں وہ کس طرح اس پر کیا افتیک پڑے گا میرا نہیں خیال کہ پوزشن بیلٹ کا بھی کوئی کونسپٹ موجود ہے سر ایک ایلیکشن میں وہ فیزیکلی بوجود ہونا آپ کا ضروری ہے وہاں پہ حال کے اندر وہ پولنگ سٹیشن ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر آپ کا بوجود ہونا ضروری ہے اس کے اندر ووٹ کاس کرنا آپ کا ضروری ہے اگر کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو صاحب وہ جو ترپنگ ووٹ کی ایک شرط ہے وہ بھی تبدیل ہوگی اس میں چوئی صاحب کو اگر یاد ہو نواز شریف نے ووٹ آف کانفیدنس لینا تھا تو ہمائیوں اختر لیٹ ہو گئے تھے وہ دروازے بند کر کے انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو میری گاڑی پنچر ہوگی پھر جمالی صاحب کے ٹائم پہ یا میرا حال آباد میں جب شوقات عزیز کا ہوا تو کشمالا تارک لیٹ ہوگی دروازے بند ہوگا تو انہوں نے ان کی بھی گاڑی پنچر ہوگی کشمالا صاحبہ آج کل ویسے بھی لوگوں کو بند کرنے میں خاصی مشہور ہو چکی ہے اگر آپ پرلیمنٹ کے اندر کے اندر کا علاقہ ہے اس میں بھی اگر ہوں لیکن آپ حال کے اندر نہیں ہے تو آپ کوئی نہ ووٹ دونوں ہمارے پینللس میں ایک خلاف ہے ایک فکریں میں فرض واضح کر دوں ایک ہوتا ہے میمبر الیک جس نے اوت نہیں اٹھایا ہوتا جب تک وہ اوت نہیں اٹھاتا وہ فلور پہ بات ہی نہیں کرتا پہلی بات اس نے اوت لینا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو دو خواتین ہیں پی ایم ایل این کی چونکہ یہ اس وقت ممبرز تھی جس وقت یہ شرط موجود ہوتی تھی کہ آپ ڈوال نیشنالیٹی نہیں رکھ سکتی اور انہوں نے مس ڈیکلیریشن دیا ہوا ہے تو شاید یہ اس زمرے میں رک جائیں وہ ڈالنے کی پوزیشن تک ہی نہ جا سکیں ملکل ٹیم میرا خیال ہے ایک چیز مت بولی ہے کہ عدالت نے کہا ہوا ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہوگا اب کیونکہ کل ان کا کیس سے گا ہوئے تو ان کا جو فیصلہ ہے وہ ان کا حلف اٹھانے سے پہلے پہلے جو آ جائے گا تو میرا خیال ہے وہ سیچوئیشن ہے وہ کلیر ہو جائے گی میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت جو زرداری صاحب کی جو پوزیشن ہے چیئرمن سینٹ جو ہے وہ آپ کا سن سے آئے گا اور ڈپٹی چیئرمن جو ہے وہ آپ کا بلوچستان سے آئے گا اور عمران خان صاحب اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جو انہوں نے امپاور کیا بلوچستان کے سینٹرز کو کہ وہی اس گروپ میں سے کوئی چیئرمن آ جائے تو میرا خیال ہے عمران صاحب کے لئے ون ون پوزیشن ہوگی کہ وہ زرداری صاحب کا ساتھ بھی دے لیں گے ان کا چیئرمن بھی نہیں آئے گا اگرچہ بلوچستان کے لیڈران کے ساتھ ان کے بہتر مراسل بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا صرف فرط اللہ بابر صاحب نے کچھ روز پہلے الودائی خطاب کیا اور جس طریقے سے جو ان کی ٹون جو ان کا سٹائل ہے بولنے کا ان کا یہ رضا ربانی صاحب یا اس قسم کی جو سینئر لیڈران ہے پیپلز پارٹی کی پولیسی میں تھوڑا سا شفٹ نظر آتا ہے صرف عوضے سے ان کو ہٹایا گیا کچھ روز پہلے وہ خود بھی ویسے کہہ چکے تھے صرف آپ کے خیال میں کیا رضا ربانی صاحب پر بھی جو تنقید انہوں نے کی اور فرط اللہ بابر صاحب کا بھی ہٹایا جانا یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں آپ کو لگتی ہیں پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تعلقات نہ ہو تو کبھی اقتداد نہیں ملا یعنی بہتر نہ ہو تو مکمل ان کے ساتھ ہم آنگی ہو پیپلز پارٹی کو پہلے اقتداد فوج نے دیا پیپلز پارٹی کو دوسرا اقتداد فوج نے دیا اسلم بیک نے پیپلز پارٹی کو تیسرا اقتداد بیا نواز شریف کو فوج نے ہٹا کے دیا پیپلز پارٹی کو چوتھا اقتداد آلو کے ذریعے وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا پر ویس بشرف کے ساتھ اس کے نتیجے میں 2002 میں بھی ملتے ملتے رہ گیا تھا نہیں وہی کہہ رہاں وہ بھی ان مذاکرات میں تمہیں شریک تھا تو اس کا مطلب کیا سمجھ جائے سر وہ کیا رہا ہے پھر اگر پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بننا چاہتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی اس کو ٹو کرے گی اور رضا روبانی اور فرد اللہ بابر اس پولیسی کو ٹو کرنے والے لوگ نہیں ہیں اس لیے ان کو سائیڈ پر کر دی گیا تو آپ کے خیام میں ویسے رحمان کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب بھی اسی لائن پر چلیں گے جو بین نظی بھٹو صاحبہ جس طرح آپ انہوں نے پرانی حکومتوں کا ذکر کیا ہے تو سینئر لیڈروں کو سائیڈ لائن کرنا کیا ڈائیجسٹ ہو سکے گا پارٹی کو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اب اس فیز میں اپنے آپ کو لے کر آ رہی ہے کہ جب انہیں الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن لڑنا ہے اور ان کی جو نظر ہے وہ اگلی حکومت پر ہے اور جب آپ نے الیکشن لڑ کر حکومت بنانی ہو تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا وہ لوگ جو آپ کی پسے پردہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے وہ کیسے کیونکہ پیپلز پارٹی یا تو پہلے ہوتا تھا جیسے یا تو پیپلز پارٹی ہوتی تھی یا پیم اے لین ہوتی تھی اب پیٹی آئی بھی ہے اب تو ہمارے پاس تین جماعتیں اب تو تیسری جماعت بھی ہے تو ابھی اس وقت مقابلہ میرا اپنا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پیٹی آئی کے درمیان بھی چل رہا ہے کہ کون جو ہے وہ زیادہ اس حوالے سے آگے آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے سپورٹ اکٹھی کر سکتا ہے یہ تین جو اولڈ گارڈز پیپلز پارٹی کے فرطالع بابر تھوڑ جنٹلمنٹ آپ جب بھی وہ بات کرتے ہیں بڑے اوٹسپوکن بھی رہے ہیں سرکتے ہیں اور یہ پہلا موقع نہیں تھا زرداری صاحب نے اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کیا ہے اس سے پہلے بھی فرطالع بابر صاحب نے کچھ تاقریر کی تھی جس کے بعد زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے جب یہ صدارتی ترجمان تھے اس وقت بھی انہوں نے ایک دو دفعہ اس طرح کی باتیں کی تھی اور یہ وہ ٹائم ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی صدارتی ترجمان تھے تو یہ وہ ہے برزر ابانی سیم وہ کیس اعتداز احسن حالانکہ ان کے گریونسز کچھ اور ہیں ان کے گریونس یہ تھے کہ میاں صاحب کے خلاف زرداری صاحب نے اس طرح سے سخت لائن نہیں لی جس طرح سے لینی چاہیے تھی مگر انہوں نے کہا جیے کہ میری پارلیمانی جو کریئر ہے اس کی میں آخری کریئر جو ہے وہ کر بیٹھا ہوں پیپلز پارٹی نے بین ازیر صاحبہ کے دور میں اعتزاد صاحب کو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی ممبرشپ سے پارے کر دیا تھا جب آپ نے ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کرنی ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اگر میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی سے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مکمل طور پر سائٹ لائیں ایسا نہیں ہے یہ پھر واپس آئیں گے پیپلز پارٹی کا حصہ رہے گے اچھا رضا ربانی صاحب نے آج سر گفتگو کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں ہر فیصلے میں پارٹی کے ساتھ ہوں پارٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی ہوگا تو انٹینشنز رضا ربانی صاحب کی بھی یا اس طرح کی سینٹرل کی بھی اگر آپ کو یاد کراتا ہوں یہ زیادہ انٹریسٹنگ ہے فوجی عدالتوں میں ووٹ ڈالا تو رضا ربانی روئے اور کہ آپ پارٹی کے لئے ووٹ دے رہا ہوں اور وہ ڈال دیا فوجی عدالتوں کے لئے کوچ نے باہر سے اشارہ کیا کہ ابھی میدان سے باہر آ رہے دوسرا یہ بھی ہے کہ اب ان کے لئے فرداللہ بابر یا رضا ربانی صاحب کے لئے اب کو بہت سیریس اسیشو نہیں ہے دیکھیں نواز شریف صاحب رضا ربانی کو پہلے ہی گینریٹ بنا چکے ہیں اس کے بعد وہ نظریاتی بھی ہو چکے ہیں تو ان دونوں نظریاتیوں کو جانے کے لئے ایک پارٹی اویلے بل ہے پرویز شریف صاحب وہاں پہ ایک نظریاتی موجود ہے تو یہ پیپلز پارٹی سے نکلیں گے نور میں چلے جائیں بلکو ٹھیک سر ایمکیو ایم کے بارے میں خال صاحب بتائیں کہ ایمکیو ایم کی آج بھی گورنر سندھ دو الگ الگ گروپوں سے ملے سر بہدر آباد کا گروپ پی آئی بی کا گروپ ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا سینٹ الیکشن سے ایک دن پہلے پیچہ پھوا دوبارہ پھر اس کے بعد اب الگ الگ آج پریس کانفرنسز ہوئی ہیں تو سر کچھ آپ اس کا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر کیا ہو سکتا ہے ایک سیٹ کے اوپر بھی جس طرح وہ ادا مانگ رہے ہیں مکم پاکستان کی طرف سے تو سر کس طریقے ریپیزنٹ کریں گے سینٹ میں مکم کی جو صورتحالہ نہیں سکتا بڑی دلچسپ بیزم کی ویسے ہو چکی ہے بڑی دلچسپ ہے لیکن وہ ووٹ بہدر آباد کے کہنے پہ دیں گے یا پارک ستار صاحب کہنے پہ دیں گے یا کس کے پی بی کہنے پہ دیں گے ان کا کوئی ابھی آپ کو کوئی علم نہیں ہے لیکن جس طرح سے سندھ کے الیکشن ہوئے ہیں اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ووٹ کدھر جا سکتے ہیں پوسیبلی کدھر جا سکتے ہیں کیونکہ میں نے دونوں پریس کانفرنس دیکھتے ہیں خاص طور پر خالد بکبول صدیقی صاحب نے جو ایک کے ساتھ کی پر دوسرے کے ساتھ کی ایک کو انہوں نے کمیٹمنٹ دی ہے دوسرے کو اس نے کہا کہ جو بہتر فیصلہ ہوگا وہ ہم کریں گے جب یہ گورنر سندھ وہاں پر ان کے پاس گیتے ہیں تو تھوڑا سا ان کی پوزیشن واضح ہے میرا خیال ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف مجورٹی ان کی ادھر ہی جائے گی مجورٹی کا بلکہ میرا خیال سارے ووٹ پیپلز پارٹی کی طرف ہی جائیں گے پیپلز پارٹی کی طرف ہی جائیں گے میرا نہیں خیال کہ کسی اور طرف جائیں گے فاروق ستار نے کہا کہ خالد بکبول کے پاس زیادہ ووٹ ہے ان سے بات کروں گا اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو الگ کر رہا ہی نا ان سے انہوں نے یہ بھی کہا کرو نا میری بات دامانے میں ڈانٹوں گا ان کو میں اور بات کہنا چاہتا ہوں وفا کی حکومت فاروق ستار سے ڈیل کرنا چاہتی ہے سواہی حکومت خالد بکبول سے ڈیل کرنا چاہتی ہے ایک تفریق آ چکی ہوئی ہے وہ تفریق کیا رنگ دکھائے گی یہ دیکھتے ہیں سر یہ تو اگلے الیکشن سے پہلے رحمان اگر یہ تفریق زیادہ ڈیفائن ہوتی ہے تو پھر اس کا تو یقیناً اثر ضرور پڑے گا سیٹس کے اوپر بھی جنرل الیکشن میں یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ایم کیوں کے ابھی جو حالات ہیں میں ابھی ریسینٹلی کراچی میں تھا اور وہاں پر ان کا جو ووٹر ہے وہ دونوں سے ہی تنگ ہیں بہدر آباد والوں سے بھی تنگ ہیں وہ پی اے بی والوں سے بھی تنگ ہیں جہاں تک رہے ان کے جو ہے وہ لوگوں کا تعلق ہے ابھی اس وقت سب سے بڑی جو موو ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی بہدر آباد جو ہے دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں وہ ہے اوپوزیشن لیڈر کا معاملہ اور اوپوزیشن لیڈر کی جو تبدیلی اخاجہ ازار الحسن کی وہ ابھی لگ رہا ہے کہ آن دا کارڈز ہے تو اگر وہ ہو جاتی ہے تو اگلا سی ایم جو ہے اوپوزیشن لیڈر نے اور کیونکہ سی کے ٹیکر جو ہے وہ انہوں نے نومنیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ میرا خیال ہے باہ پر ان کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط چاہتے ہیں رہی بات کہ کون سے سینیٹر کس کے ساتھ ہیں کون سی جماعت کس کے ساتھ ہیں میرا خیال ہے بہدر آباد والوں کے اگرچہ سپورٹ زیادہ ہے مگر ایم کیوں والے اسی طرح سپورٹ دیں گے جس طرح سے انہوں نے سبائی جب وہ سینیٹ کا الیکشن ہوا ہے تو اس وقت ووٹ دیں ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کرے گا تو اس کا مطلب سے پارٹی کا مستقبل کچھ نہیں نظر آتا پھر پارٹی کا مستقبل ہے اکٹھے ہو جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر پارٹی کا مستقبل ہے مگر پہلے سے پہلے سے کمزور ہوں ان کی سرائیول اکٹھا ہونے میں ہے دیکھیں پاکستان کے پہلے جو چیرمنٹ تھے سینیٹ کے حبیب اللہ خان صاحب وہ صبح سہرہ سے تھے عساق خان صاحب صبح سہرہ سے تھے وسیم سجاد پنجاب سے تھے محمد نیا سومروز سن سے تھے فاروق نائد سن سے تھے نیر بخاری اسلامباد ستے رضا ربانی سن سے تھے اس میں آپ یہ دیکھ لیے جو ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کی روشنی میں پنجاب کی پولیٹکس جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کر دیتی ہے چیزوں کو کہ کہاں جا کے کھڑی ہوں تو سر آپ ڈیٹرمنٹ کیا کرتے ہیں پھر کہ کیا ہو سکتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے جس وقت دوہزار دو کا الیکشن ہوا تو پنجاب سے پرام نیسٹر بن سکتا تھا لیکن زفرالہ جمالی صاحب کو پرام نیسٹر بنایا گیا بلوچستان جو ہے وہ محرومی کا شکار ہے اور اس کو رکھا جائے اس وقت بلوچستان سے ہی آئے گا چیئرمنٹ سینٹ اور بہت پرابیبلی وہ حاصل ہی ہوگا چلیں ٹھیک ہے اچھا بریک سے پہلے میں پہلے پیش کوئی کرتے ہیں خالی صاحب 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 ایک ٹیکٹیکل نکتہ اس کے بعد مجھے ایک بریک بھی لینی ہے سر ایس ایم زفر صاحب نے سر کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں پارٹی پولیسی پر عمل کرنا جس طرح سے پہلے کچھ لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا سر ایس ایم زفر صاحب نے سر کہیں کوٹ کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ جو آرٹیکل سکسی تری اے ون ہے اس کا اطلاق جو رائے شماری ہے چہمین سینٹ اور ڈیپٹی چہمین سینٹ کے لیے وہ نہیں ہوتی ہے سر آپ کے خیال میں پارٹی is open ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں چہمین سینٹ کے لیے یا ڈیپٹی چہمین سینٹ کے لیے آپ دیکھیں اور اس میں بھی اور سٹیڈنگ کا element اس کا مطلب ہو سکتا ہے لیڈر آف دا ہاؤس کے ووٹ کے لیے آپ دیکھیں دیش اسمبلی میں جو آشا گلالے کے خلاف کیس چل رہا ہے کہ اس نے پارٹی پولیسی کے ووٹ کیا سکسی تری ٹو میرا خلاف اس کو کرتی ہے اڈریس آرٹیکل جو ہے کہ آپ پارٹی کی جو گائیڈ لائن ہوتی ہے لیجسلیشن پر بات کی سر لیکن یہی تو بیان کر رہے ہیں اسم زفر صاحب کے یہ غلط ہے یہ جو چیز کہ ہی جا رہے کہ پارٹی پولیسی سے آپ الگ جا کے ووٹ کریں وہ بیٹر آزاد ہے یہ یہ اسٹیبلش بوٹر جو ہے اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں ہے سیکریٹ بیلٹ اس لئے آپ کسی پہ یہ کہنا کہ اس نے ووٹ نہیں دیا اس کو ڈیٹرمنٹ کرنا اس کو فائنڈ ڈوٹ کرنا مشکل ہے اگر یہ اوپن بیلٹ ہو اس لحاظ سے ان کی یہ بلکل توجیر ہے جسرہ حسن زفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اقلاف نہیں ہوتا کہ آپ پارٹی پولیسی کے حق میں دیں اس کا اقلاف نہیں دیں جو سابق دو چیرمنٹ سینٹ ہیں وسیم سجاد صاحب اور نیر بخاری ان کے ساتھ وہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھے تھے میں نے یہی سوال لکھا انہوں نے کہا 63 کی جو ڈس قولیفیکیشن ہیں ان میں یہ شامل نہیں ہے ووٹر جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے صرف وہ پرائے منسٹر کے الیکشن میں اور سینٹ کے لئے سے اور میرا خیال ہے دو اور ہے بجٹ ووٹ او نو کانفیڈنس ووٹ او نو کانفیڈنس اور سر سینٹ کے لئے سر سینٹ مغیرہ کیلئے ہیں سر سینٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے سو دیٹس آبیس دیٹس آبیس کہ اس پہ نہیں وہ لانگو کر سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہی دیں پارٹی خلاف پارٹی کو کاروائی نہیں کر سکتی اور یہ جو بات دیا جاستا ہے اس پہ ضرور کاروائی ہو سکتی ہے یہ کاروائی ضرور ہو سکتی ہے کہ فلانے پیسے لے کر وہ اپنا ووٹ دیا اس پہ تو آپ کا جو ہے وہ آتا ہے کہ آج اب آپ اپنا ووٹ فروخت کرتے ہیں تو اس پہ تو آپ پہ ایک جو ویسے ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ووٹ دیا ہے تو پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے نہیں جا سکتی اندرونی طور پر وہ چاہے جو مرضی یعنی جو الیکشن کمیشن نے بھی جو ڈیمانڈ کی ہیں پروف اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے ہارس ریڈنگ کے حوالے سے ہارس ریڈنگ تو یہ ہے کہ پیسے دے کر ووٹ نہیں اگر کسی نے ویسے تعلق کے حوالے سے یا ویسے متاثر ہو کے جو ہے وہ ووٹ دے دیا ہے تو پھر جو ہے وہ بلکل ٹیک بلکل ٹیک بلکل ٹیک کیش ٹرانزیکشن کو پروف کرنا بھی مشکل ہوتا ہے سر بلکل ٹیک ہے ایک مختصر وقفہ اس کے بعد جہاں امپورٹن ترین کیسز چل رہے ہیں ایک طرف میاں نواز شریف صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کیس کی سماعت بھی ہونی ہے دوسری طرف ان کے جو دیگر لیڈران ہیں خواجہ سعاد رفیق صاحب اور اس قسم کی بلکل ٹیک کے بعد ایک باپن نیوز روم میں خوش آمدید کہتے ہیں جہاں نواز شریف صاحب کے پاس بہت کم ٹائم ہے اعتصاب عدالت میں جو ایک ٹائم فریم رکھا گیا تھا تیرہ مارچ محمد بشیر صاحب کی ایکسٹینشن کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ اگلے دو ماہ میں جو ریفرنسز ہیں وہ اپنے منطقی انجام کی طرف ضرور جائیں گے لیکن ایک اور امتحان توہین عدالت کی درخواستوں کے حوالے سے بھی میاں سب کو درپیش ہے لیکن شاید یہ معاملہ اب یہاں تک نہیں رکے گا بلکہ جو باقی لیڈرشپ ہے ان کی بھی آہستہ آہستہ نہ صرف کیسز کھل رہے بلکہ ان سے مختلف چیزوں کے اوپر جواب دہی بھی کی جا رہی ہے عظیم چودی صاحب صاحب آپ سے آغاز کروں گی صاحب پہلے تو اعتصاب عدالت کی حوالت سے ٹائم فریم کی ایک ڈیبیٹ تھی کہ اگر محمد بشیر صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کتنا اثر پڑے گا سر اب وہ جو ایک confusion تھا وہ ختم ہو چکا ہے سر آپ کے خیال میں جو دو ماہ کی مدت ہے یہ کافی ہوگی ان کیسز کے لیے اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا دو ماہ کے اندر اس سے پہلے ہو جائے گا اس کو سلو کیا گیا تھا پروسس کو اور ہمیشہ وکیل صفائی کے پاس یہ محارت ہوتی ہے کہ وہ اس کو سلو کر لیں ایڈجنمن مانکے میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی ایسا ایشو پیدا ہوگا کہ بشیر صاحب کو extension کیوں دی گئی ہے آل دو اس پہ وہ بات کر رہے ہیں لیکن وہ پہلے بھی تو چھ سال سے یہی تھے اور اگر ان کو پھر دوبارہ extension دے دی گئی ہے تو کیا مسئلہ ہے جج ہے نا جج ہے جج ہے اپنا کام کرنا یہاں نہیں ہوگا کہیں اور ہوگا لیکن اگر وہ فرض کرے تبدیل بھی ہو جاتے تو چونکہ evidence ہو چکی ہوئی ہے تو اسی evidence پہ جرا ہونی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکو ٹھیک یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دو ماہ کے اندر اسی time frame میں یہ cases completion کے طرح جائیں گے جی اپنے منت کے انجام کو جائیں گے بلکو ٹھیک اچھا ریمان دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جس طریق سے زمنی references بھی file ہو رہے ہیں وہ بھی ایک extra burden ہے جو نیپ کے اوپر آ رہا ہے اور پھر اس کی direction سپریم کورٹ نے بھی دی تھی لیکن جو تنقید نون leak کر رہی ہے کہ کچھ جو technical issues کے اوپر بات بھی کی ان کے وقلانے کی ضمنی references اس میں بنتے نہیں تھے پھر واجز زیا صاحب کا جو statement تھا وہ کتنا important یعنی overall آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام references اس time frame میں complete ہو سکیں گے میرا خیال ہے complete ہو جائیں گے اور اگر شاید یہ دو مہینے کا وقت اور نہ بھی دیا جاتا تو تب بھی کوئی فیصلہ دعا جانا تھا اور جہاں تک آپ نے شہادت کی وہ تو 50% سے زیادہ نہیں کیا جو شہادتیں ہیں جو قانون کہتے ہیں ایک تو زمنی reference آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے یا غیر قانونی چیز نہیں ہے اس کو supplement کرنے کے لئے بیسکلی آتے ہیں سپلیمنٹ کرنے کے لئے آتے ہیں اور یہ نیپ لوگ سے بات کریں نیپ کے جو باقی cases ان کے اندر اس طرح کی چیزیں آتے ہیں دوسرا جج صاحب علیہ آپ نے بات کی جو بلکل ٹھیک آزیم صاحب نے کہ یہ چیزیں ہو جانی تھی جو نیا جج تھا اس نے آکر take over کرنا تھا اور اس نے یہی سے جو آگے proceedings شروع کرنی تھی تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا میرا خیال ہے کہ یہ جو آگے لے کر جائے گیا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ بہت سارا evidence اور ہم نے شروع میں دیکھا جب ہم نے start میں دیکھا اس case کا جس طرح سے start ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہوا تھا اس طرح سے جو ہے وہ ان کی جو evidence ہونے میں جو شادتیں ہونے میں اور جو جو گواہان جنہوں نے پیش ہونا تھا اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ وقت لگا ہے فیصلہ آ جائے گا اور فیصلہ آئے گا election سے پہلے اور election سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ میرا خیال ہے noon league کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ damaging ہو اگر ایسے آلات میں فیصلہ آتا ہے جب interim government ہو یا interim set up ہو تو پھر noon league کے جو لوگ ہیں دیکھیں ابھی بہت سارے noon league کے جو لوگ ہیں وہ ابھی ساتھ شاید جڑے ہیں کیونکہ ابھی ان کی حکومت ہے اگر یہ فیصلہ interim time frame کے اندر آتا ہے تو پھر party کی جو position ہے ان لوگوں کے حوالے سے جن کو ہم electables کہتے ہیں وہ party کی جو position ہے اس میں ایک ضمنی question ہے کچھ لوگ کہیں کہ اگر میاں صاحب کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے تب بھی ان کو شاید سٹینٹ مل سکتی ہے اگلی election میں کہ election قریب ہو اور ان کے خلاف فیصلہ آ جائے ہو سکتا ہے کہ noon league کو زیادہ vote پڑے اس سے یہ بھی تو ایک تھیوری پیش کر جائے دیکھیں فیصلہ اگر اب noon league کے خلاف آتا تو وہ run up to the election کے اندر آتا اور اس کا جو ہے وہ noon league کو میرا اپنا ذاتی خیال ہے چھوڑ دے اگر اس کی وجوہات کیا ہیں ڈیلے ہونے کی یا نہیں فیصلہ اگر اب اس وقت noon league کے پاس کے حوالے سے آتا تو noon league کے پاس اب وقت زیادہ ہوتا اپنی campaign بنانے کے حوالے سے اب جب تک وہ فیصلہ نہیں آتا وہ یہ narrative تو لے کر چل رہے ہیں جو جب انہیں سزا ہو جائے گی یا اگر ہو جاتی ہے اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو پھر میرا خیال ہے ان کو زیادہ وقت ملتا ہے جب آپ election campaign کے اندر جائیں گے اور انٹیرم government ہوگی میرا خیال ہے کہ اس وقت حالات جو ہے وہ noon league کے لئے جو playing field ہے وہ زیادہ مشکل ہوگی با مقابلہ اب انہیں جو playing field جو ہے وہ آنے والے دو مہینوں کے اندر بلکو جی اچھا جہاں تک جس طرح رحمان کہہ رہے ہیں خالے صاحب کہ اگر تو جلدی فیصلہ آئے تو زیادہ time ہوگا planning کرنے کے لئے لیکن جس طریقے سے نواز شیف صاحب کے بعد جو اگلی ان کی leadership بن رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی صورت میں وہ بھی continuously ہم دیکھ رہے ہیں کہ criticize کریں جس طرح انہوں نے کل یہ کہا کہ عدلیہ کی جو عزت ہے وہ دمکانے سے نہیں بلکہ عدل و انصاف سے ہوتی ہے اس سے تو اگر ہم موٹا موٹا سمجھے تو بات یہی ہے کہ شاید ان کو کوئی expectation ہی نہیں ہے کہ عدل و انصاف ان کو ملے گا تو اس کا مطلب تو directly chief justice یا supreme court کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں اس کے reaction میں آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں ایک تو ان کو اپنے حالات ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا انہوں نے evidence دینی ہے ابھی تو government کی طرف سے evidence آ رہی ہے سر وہ کہتے ہیں کہ کوئی evidence نہیں ہے اسی لئے تو extend کیا ہے بارے ثبوت ان پر ہے وہ بارے ثبوت ان پر ہے جو living beyond means کا جو obviously نیاب کا law بھی ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کے جو اساسے ہیں وہ کس طرح سے بنے ہیں کس طرح سے آپ نے بنائے سار یہ تو ان پر ہے دوسرا اس میں delay کا جو ایک element میں بتا دوں ابھی لیٹلی جیج صاحب نے یہ کہا تھا انہوں نے 10 volumes کو حصہ بنانے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا one by one document جو ہے آپ اس کو exhibit کرائیں ٹھیک ہے تاکہ وکیلے صفائی کو کر اتراز اس کو exhibit ہونے پر کہ یہ document ٹھیک نہیں ہے اس پر وہ objection ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوگا obviously documents کئی سو کی تعداد میں ہیں وہ ایک آدنی ہے پھر زمینی ریفرنسز میں اور آگئے ہیں documents وہ بھی exhibit ہونے ہیں تو اس پر ٹائم لگیا جو یہ narrative بنانے ہی کوش کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بڑے لوگ بھک رہے ہیں چل رہے ہیں سارا کچھ دو بڑے امپورٹن فیکٹر ہیں اس میں ایک تو یہ کہ ان کے پاس کوئی evidence نہیں اس لئے obviously انہوں نے کسی کوئی refuge ان کو چاہیے انہوں نے وہ اپنی political refuge بنا گیا اس میں اپنا وہ game کر رہے ہیں اور اس میں وہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت game بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں دوسرا ہے کہ PMLN at the time of elections کہاں stand کرے گی آیا اسی طرح ایک party کی صورت میں جو بہت جو اب اس کے سپورٹ پاس ہم اس سپورٹ کے بات نہیں رہا اس کے دوسیٰ پاس کہ اس سپورٹ بڑے شرکٹ شباب شریف صاحب کا مستقل اس پر بڑے پیدا ہے یہ رحمان صاحب مستقل مستقل باہت سارے سپورٹ سپورٹ شباب شریف صاحب کا مستقل اگر شباز شریف صاحب بھی آ جاتے ہیں اس میں اس کا جو فیصلہ آئے گا اس کیس کا اس میں بھی شباز شریف صاحب ہٹ ہوتے ہیں کیونکہ جب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی بات آئے گی تو اس کی جو اب تو نیب ان کے خلاف بھی کیس فائل کر رہی ہے نا کلسوم نواز صاحب کا نام بھی اب آ رہا ہے وہ تو انڈیپینڈنٹی آ رہے ہیں نا چیزیں اس کیس میں بھی کیونکہ اب توفیق کیس جو ہے اس میں یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی کرکی کا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو اٹیج کر لیں گے اگر آپ نے ال توفیق کے پیسے پیے نہیں کیے تو اس میں جب سزا ہوگی وہ سارے ان فیکس کی بنیاد پر ہوگی کیونکہ ٹائم تھوڈا سا کم ہے ہمارے پاس اس طریقے سے اس آگ دار صاحب کے خلاف ریفرنسز ہیں اور اس کے بعد اب ساد رفیق صاحب کو بھی پیارا گون سیٹی کے حوالے سے طلب کیا ہے اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ سکروٹنی نیپ کی طرف سے بڑا ٹائٹلی کی جا رہی ہے صرف نون لی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں میرا خیال ہے جو اگر آپ پوری لسٹ پڑھے جو اس میں آرہے ہیں لوگ مختلف قسم کے لوگ اس میں آرہے ہیں سندھ کے بہت سے لوگوں کے کل جو آئیے ڈیٹیل ان کی انکواریز آرڈ کی کو دس بارہ سندھ کی کی ہیں بلکہ آرڈی چل رہے ہیں سندھ کے دکر آسم کا چل رہا ہے شجیل میمن کا چل رہا ہے وہ تو ایسیل پہ بھی ہے شجیل میمن سب سے زیادہ شوروڈ ڈالتے ہیں اس طرح بلوچستان کے کیسے ہیں اس طرح امران خان کا نہیں ہے بھی ہلی کپٹر آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اکراؤس دبور کرنے کا جو میسیج ہے وہ ناب کی طرف سے بھکور طریقے سے دے رہے ہیں اگر اگر کسی ایک چیز کے اوپر ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹریفک والے سے اگر آپ چلان کسی چیز پہ موٹر وی بے خاص طور پہ تو اس کو آپ کہیں کہ وہ فلاں بھی اتنی سوید پہ جانا ہے اس نے کہا بھائی جن تم تو ہی صاحب دونا پہلے تمہیں تو پکڑا ہے میں نے اس کا آگے والا پکڑ لے گا بلکل تھی تو وہ رکنا نہیں ہے یہ پروسس جو چلا ہے اکراؤس دبور ہوگا تو ہی اس کی کریڈیبیلٹی ہوگی نہیں مشین نگ لگی ہوتی ہے تو سب کو پکڑنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے ایک بند ہے کو پکڑنا چاہیے ایک بند ہے کو پکڑنا چاہیے دو اگر سپاہی کھڑے ہیں تو وہ دو گاڑیاں تو روک سکتے ہیں اسی چیرمین نے فوجیوں کو بھی بڑھا لیا نا لیفٹینٹ جنرلز دو جو ایک ڈی جی آیس ہے ملہ روک لیکن کہتے ہیں کہ پولیٹیشن کے اوپر Cars TCL پہ بھی نام ڈالیں سر جی کل کا IGFC بڑا مشہور زمانہ جو کرپشن کا چندہ تا سلسلہ اور ریل سیر صاحب کے دور میں ان کا بھی case کھل گیا ہے کیانی صاحب کے بھائیوں کے نام بھی آگے ہوئے ہیں ایک صاحب منصور الحق ہوتے تھے نیوی کے هر بلکل صاحب بھوات ہوگیا ہیں دبائی میں تفن ہوئے ہیں وہ پاکستان تفن بھی بیچارے نہیں ہونساکے پر ویس خٹک کے خلاف بھی انکوائری شروع ہوئی ہوئی ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگلے الیکشن سے پہرے یہ جتنا بھی واشنگ پورا سے سکتے ہیں اس میں یہ سادی پوری نہیں ہو سکے گی اتنا کام نہیں ہی نیپ کر سکے گی نیپ اسی ملک کی ہے اس کا مطلب تو پھر نون لیگ سے شروع ہوگا نون لیگ پر ختم ہوگا نہیں ان پر کیوں ختم ہوگا فوجی بسات ہی تو ہیں تو باقی اگر جنرلسٹوں کو لینے تو لینے اگر ابھی ان کیسز کا فیصلہ آ جاتا ہے تو نون لیگ کے پاس بڑا کھل کر کھلے کا موقع ہوتا سیاسی طور پر سیمپتی ووٹ بھی آتا فیال دے ان کا ایک تو نیریٹیو جو پہلے بن چکا ہے پھر اسی نیریٹیو کو جس طرح سے بہت سارے لوگ ابھی تو فیصلہ آنا ہے فیصلہ کیا آتا ہے اس بحث میں جائے بغیر اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا جو انہیں ڈینڈ ڈالتا تو ان کے پاس دو ڈھائی مینے اچھے ہوتے کہ وہ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے اتنی زبردست کیمپین وہ بیلڈ کر لیتے کہ جب وہ الیکشن میں جاتے یا انٹیرم فیز کے اندر جاتے تو ان کے پوزیشن باقی جماعتوں سے بہت مضبوط ہوتی میں اب سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ دو ڈھائی مینے اسی طرح کی باتیں چلتی رہی کیونکہ فیصلہ تو نہیں آئے گا تو پھر میرا خیال ہے نون لی کو اتنا زیادہ سیاسی فائدہ جو ہے وہ نہیں ملتا جتنا کہ مل جاتا کہ اب فیصلہ آگر آ جاتا بلکل ٹیک تینوں میں مانو کا بہت شکریہ لیکن جہاں جس طریقے سے بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوئی کہ آیا نون لی کے پاس آپشن کیا ہے ٹائم کتنا رہ گیا ہے پلاننگ کرنے کے لیے جس طریقے سے نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کے ساتھ اپنی کیمپیننگ انوفیشلی صحیح شروع کر چکے ہیں اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کو بیدان میں اتارنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کے جو کیسز ہیں ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوتا ہے پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ